بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں خالد ابراہیم اور آپ چینل دیکھ رہے ہیں کولیکٹر نالیج ناظرین لیکچر نمبر ٹو میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے حضرت خیزر علیہ السلام کی زندگی کی وضاحت کلام اقبال کی روشنی میں کی تھی پس اس نظم کا دوسرا باب دوسرا بند ملاحظہ فرمائیے ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ پہلے اپنے پی کرے خاکی میں جان پیدا کرے ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ پہلے اپنے پہ کرے خاکی میں جان پیدا کرے پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے زندگی کی قوت پنہاں کو کر دے آشکار زندگی کی قوت پنہاں کو کر دے آشکار تا یہ چنگاری فروغ جاویدان پیدا کرے خاک مشرق پر چمک جائے مثال آفتاب خاک مشرق پر چمک جائے مثال آفتاب تا بدخشاں پھر وہی لعلے گیران پیدا کرے خاک مشرق پر چمک جائے مثال آفتاب تا بدخشاں پھر وہی لعلے گیران پیدا کرے سوے گردوں نہ لائے شبگیر کا بھیجے سفیر سوے گردوں نہ لائے شبگیر کا بھیجے سفیر رات کے تاروں میں اپنے رازدہ پیدا کرے سوے گردوں نہ لائے شبگیر کا بھیجے سفیر رات کے تاروں میں اپنے رازدہ پیدا کرے یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصائے محشر میں ہے یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصائے محشر میں ہے پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصائے محشر میں ہے پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے اس بند کے پہلا اور دوسرا شیر یوں ہے ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جہاں پیدا کرے تھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار تھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے تو ناظرین اس بند کے پہلے اور دوسرے شیر میں حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی کی وضاحت بازوبان اقبال اور کلم اقبال کی روشنی میں یوں ملاحظہ فرمائیے آپ فرماتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام اب مزید وضاحت یوں کر رہے ہیں کہ جس انسان کے دل میں جس انسان کے دل میں صداقت سچائی کی خاطر جان دینے تک کا جذبہ ہو اس کے لیے ضروری ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنے جسم کے بنے ہوئے مادی جسم میں جان پیدا کرے حضرت خضر علیہ السلام اب مزید وضاحت فرما رہے ہیں پچھلے بند میں تو آپ نے ملاحظہ فرمایا زندگی کی وضاحت پہلے بند میں حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت علامہ اقبال کے کلم میں یوں وضاحت کی تھی کہ اپنے اندر سے غفلتیں ختم کر دے سستیاں ختم کر دے جد و جہد مسلسل عمل کوشش جاری رکھ تاکہ تجھے کامیابی حاصل ہو پھر اس بند میں مزید وضاحت حضرت خضر علیہ السلام یوں فرما رہے ہیں کہ اے انسان جس انسان کے دل میں حقیقت ہو جس انسان کے دل میں صداقت ہو جس انسان کے دل میں سچائی کی خاطر جان دینے کا جذبہ ہو اس کے لیے ضروری ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنے مٹی کے بنے ہوئے جسم یعنی مادی جسم میں جان پیدا کرے وہ یہ زمین اور آسمان گویا اسے مستعار ملے ہوئے ہیں یہ جو زمین ہے یہ جو آسمان ہے ہمیں دکھائی دیتی ہیں یہ اس کے لیے گویا ایک ادھار ہے یہ مستعار ملے ہوئے ہیں یہ کیا ہے ادھار ملے ہوئے ہیں مستعار دیے گئے ہیں ہمیں کو جلا کر راہ کا ڈیر بنا دے یعنی کہ حضر خیزر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہمیں زندگی ملی ہے انسان کو صداقت سچائی کی خاطر جان دینے کا جذبہ ہونا چاہیے اور ایسا جذبہ ہونا چاہیے اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پہلے پہل وہ اپنے مٹی کے بنے ہوئے جسم یعنی مادی جسم میں جان پیدا کرے اور یہ جو زمین ہے یہ جو آسمان ہے گویا اسے ادھار ملے ہوئے ہیں مستعار ملے ہوئے ہیں کو جلا کر راہ کا ڈیر ڈیر بنا دے اور پھر اس راہ سے اپنے لیے نئی زمین اور آسمان پیدا کرے یعنی مادی اور دنیاوی فائدوں کے چکر میں پڑھنے کی بجائے خدا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے جذبے سے سرشار ہو کر اپنی سائی اور کوشش اور جہد اور عمل سے اپنا مقام اور مرتبہ پیدا کرے یعنی کہ حضر خیزر علیہ السلام مزید وضاحت یوں فرما رہے ہیں کہ جس انسان کے دل میں صداقت ہوگی سچائی ہوگی وہ جان دینے سے نہیں کترائے گا وہ حقیقت کے لیے وہ حق کے لیے وہ سچ کے لیے جان دینے کا جذبہ بھی رکھتا ہوگا تو اس کے لیے ضروری یہ ہوگا کہ وہ پہلے اپنے جسم کے بنے ہوئے مادی جسم میں جان پیدا کرے اور یہ جو زمین ہے یہ جو آسمان ہے گویا اسے ادھار ملا ہے اسے ادھار ملا ہوا ہے مستعار ملا ہوا ہے اس کو جڑا کا راکھ کا ڈھیر بنا دے اور پھر اس راکھ سے اپنے لیے نئے زمین اور آسمان پیدا کرے یعنی مادی اور دنیاوی فائدوں کے چکروں سے پیداوں کے چکروں میں پڑھنے کی بجائے خدا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے جذبے سے سرشار ہو کر اپنے سائی اور کوشش اور جہد و عمل سے اپنا مقام اور مرتبہ بلند کرے پھر اس نظم کے تیسرے شیر میں اس بند کے تیسرے شیر میں علامہ اقبال فرما رہے ہیں زندگی کی قوت پنہاں کو کردے آشکار زندگی کی قوت پنہاں کو کردے آشکار تا یہ چنگاری فروغ جاویدان پیدا کرے زندگی کی قوت پنہاں کو کردے آشکار تا یہ چنگاری فروغ جاویدان پیدا کرے حضرت خیزر علیہ السلام یوں جواب دے رہے ہیں زندگی گزارنے کے لیے حقیقت کے متلاشیوں کے لیے حقیقت کی تلاش کرنے والوں کے لیے مزید وضاحت یوں فرما رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں کہ زندگی حقیقی زندگی حقیقی کی وہ طاقت اور قوت جو اس کے جسم میں ہے اسے ظاہر کر دے تاکہ اپنی قابلیتوں اور اپنی اہلیتوں سے کام لے کر اسے چنگاری گویا مسلسل جہد و عمل سے انسان اپنے لئے ایک نئی دنیا پیدا کرے گا تو اس پر کائنات کے راز کھل جائیں گے حیات جاوید اس کا مقدر بن جائے گی ہمیشہ رہنے والی زندگی سے وہ آگا ہو جائے گا تو یہ تمام قابلیت اور صلاحیت انسان اپنے اندر پیدا کرے یہ صرف کلام صرف یہ کتاب تک محدود ہونا نہیں چاہیے بلکہ اس کا مقصد و محرق صرف موجودہ انسان کے لئے نہیں ہے بلکہ تا قیامت جتنے بھی انسان آئیں گے پیدا ہوئے پیدا ہوں گے جتنے بھی ان سب کے لئے یہ میسیج ہے پیغام ہے اور چوتے شیر میں فرماتے ہیں خاکے مشرق پر چمک جائے مثال آفتاب خاکے مشرق پر چمک جائے مثال آفتاب تا بدخشاں پھر وہی لعلے گران پیدا کرے فرماتے ہیں وہ مسلمان مشرق کی سرزمین پر سورج کی معنی چمک تا کہ بدخشاں پھر وہی پہلے جیسے گران قیمت موتی پیدا کرے یعنی وہ مسلمان مشرق کی سرزمین پر سورج کی طرح روشن اور چمک سورج کی طرح مشرق کی سرزمین پر مسلمان چمک تا کہ بدخشاں پھر وہی پہلے کی طرح قیمت موتی پیدا کرے گویا مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی مسلسل جہد و عمل مسلسل جد و جہد اور سعی و کوشش سے سرزمین مشرق یعنی مشرقی مسلمان ملکوں کو رش کے بہشت بنا دیں لوگوں میں ایسے جذبے اور ولولے پیدا کریں کہ پھر پہلے جیسے مجاہد اور پھر پہلے جیسے دلیر پہلے جیسے بہادر پہلے جیسے غازی پیدا مات فرمائے کیا فرما رہے ہیں حضرت خیزر علیہ السلام علامہ اقبال کے کلام میں کیا فرما رہے ہیں خاک مشرق پر چمک جائے مثال آفتاب تا بدخشاں پھر وہی لعلے گیران پیدا کرے آپ فرما رہے ہیں مسلمان وہ مسلمان مشرق کی سرزمین پر سورہ کی طرح چمکے روشن ہو تا کہ بدخشاں پھر وہی پہلے کی طرح پہلے جیسے گیران قیمت موطی پیدا کرے گویا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی مسلسل جد و جہد جہد و عمل اور صحیح کوشش سے سرزمین مشرق یعنی مشرقی مسلمان ملکوں کو رشت بہشت بنا دیں لوگوں میں ایسے ولولے پیدا کریں کہ پھر پہلے جیسے مجاہد پیدا ہو پھر پہلے جیسے مجاہد بہادر پیدا ہو پھر پہلے جیسے دلیر پیدا ہو پھر پہلے جیسے غازی پیدا ہو اور جب وہ پیدا ہو تو پیدا ہو کر باطل قوتوں کو مٹا دیں باطل قوتوں کو پاش پاش کر دیں پھر اس شیر کے پھر پانچویں شیر میں فرما رہے ہیں سوے گردوں نہ لائے شبگیر کا بھیجے سفیر سوے گردوں نہ لائے شبگیر کا بھیجے سفیر رات کے تاروں میں اپنے رازدان پیدا کرے یہ بہت بڑا میسیج پیغام ہے کاش آپ کو اس شیر کی اصل حقیقت سمجھ آ جائے کاش اس شیر کی آپ کے اندر عمل کرنے کی توفیق پیدا ہو جائے یہ شیر کیسا زبادہ شیر ہے سوچنے والی بات ہے اس پر گوھر کیجئے گا اس شیر میں کیا فرما رہے ہیں آپ فرما رہے ہیں کہ اس کے علاوہ مسلمان یا سب مسلمان آدھی رات کے وقت اٹھیں آدھی رات کو اٹھیں تہجد کے وقت اٹھیں رات کے پچھلے پہر اٹھیں آدھی رات کے وقت اپنی دعا اور فریاج کا سفیر آسمان کی جانم پھیجیں آدھی رات کو اٹھیں کیا کریں حضور کریں آدھی رات کو اٹھیں اپنے مولا سے باتیں کرنے کے لیے آدھی رات کو اٹھیں رات کے پچھلے پہر اٹھیں تہجد کے وقت اٹھیں دعا کی قبولیت کے وقت اٹھیں آدھی رات کے وقت اپنی دعا اور فریاج کا سفیر آسمان کی طرف بھیجیں اور یوں ستارے اور یوں ستاروں میں اپنے رازدہ پیدا کریں رات کو جب آپ اٹھیں گے عشاء کی نماز کے بعد جب آپ جلدی سو جائیں گے شرط ہے کہ آپ جلدی سویں ورنہ نیند کی کمی ہوگی تو آپ کی آنکھ بیدار نہیں ہوگی اور فجر کی نماز بھی آپ سے جا سکتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے حضرت خیزر علیہ السلام کے پیغام کو حضرت علامہ اقوال کے پیغام کو سمجھا جائے آپ فرما رہے ہیں اے مسلمان اے عاشق اے خود کو نبی کا امتی کہلانے والے سوے گردوں نہ لائے شبگیر کا دھیجے سفیر رات کے تاروں میں اپنے رازدہ پیدا کریں فرما رہے ہیں اے مسلمان اے مسلمان جاگ اٹھ بیدار ہو آدھی رات کے وقت اٹھ اپنی فریاد اپنی دعا کا سفیر آسمان کی طرف بھیج اور یوں ستارے آپ کی رازدہ بن جائیں گے آپ کے دوست بن جائیں گے آپ کے ہمراز بن جائیں گے آپ کے رازدہ پیدا ہو جائیں گے یعنی مسلسل جہد و عمل سٹرگل ایفرٹ کوشش کے ساتھ ساتھ آدھی رات کے وقت خدا تعالیٰ کے حضور پورے خشوہ خضور کے ساتھ اور گڑ گڑا کر دعا مانگے کہ اس سے خدا کی تائید حاصل ہو جاتی ہے اس سے خدا کی نصرت حاصل ہو جاتی ہے اس سے خدا کی رضا حاصل ہو جاتی ہے اور جب خدا راضی ہو جاتا ہے تو ہر چیز ہمارے لئے ممکن ہو جاتی ہے دوسرے لفظوں میں دنیاوی محبت و کاوش کے ساتھ ساتھ روحانی کوشش و جذبہ سے بھی کام لے کہ اس سے اس کی کامیابی کی بات بنتی ہے میں اس شیر کو پھر سے پڑھوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے آپ کے دل کے گلدستے میں آپ کے کانوں میں سج جائے آپ کے دل کے گلدستے میں یہ شیر سج جائے اس شیر کا مفہوم سمجھ جائے سوے گردوں نہ لائے شبگیر کا بھیجے سفیر رات کے تاروں میں اپنے رازدان پیدا کریں فرما رہے ہیں مسلمان خود کو امتی کہلانے والے تو غافل نہ بن تو غفلتیں چھوڑ شاہ کی نماز کے بعد جلدی سو جب تو شاہ کی نماز کے بعد جلدی سوئے گا تو پھر تجھے اٹھنے کا بھی موقع ملے گا اور جب تو آدھی رات کو حمد کرے گا اپنی نیند کو قربان کرے گا اپنے گرم گرم بستر کو قربان کرے گا ساری دنیا سو رہی ہوگی ساری دنیا غفلت میں سو رہی ہوگی اور تو خدا کی محبت میں خدا کے حضور جب اپنی نیند کو قربان کر کے اور وضو کر کے اور سچی نیت کے ساتھ اپنی دعا اور فریاد کا سفیر آسمان کی جانب بھیجے گا اور تو پھر کیا ہوگا ستارے آپ کے رازدہ بن جائیں گے ستاروں میں اپنے رازدہ پیدا کر یعنی کہ ستارے آپ کے رازدہ بن جائیں گے کیا مطلب اگر نہیں سمجھائی تو یعنی اس کا مطلب ہے مسلسل چہدو عمل سرگل کوشش کے ساتھ ساتھ آدھی رات کے وقت اپنے مولا کے حضور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے محبوب کے حضور پورے خشیو و خضور کے ساتھ اور گڑ گڑا کر دعا مانگے کہ اس سے خدا کی تائید حاصل ہو جاتی ہے دوسرے لفظوں میں دنیاوی محبت و کاوش کے ساتھ ساتھ روحانی کوشش و جذبہ سے بھی کام لے کہ اس سے اس کی کامیابی کی بات بنتی ہے پھر چھٹے شیر میں اس بند کے اس دوسرے بند کے چھٹے شیر میں ہے یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصائے محشر میں ہے اس پر غور کیجئے گا اس شیر کے اگر آپ اس شیر پر غور کر لیں تو آپ کو اس کا مطلب اس کا میننگ سمجھا جائے گا جب آپ کو میننگ سمجھا جائے گا تو خود با خود آپ کو اس کا مفہوم اس کا مطالب اس کی تشریح ایکسپلینیشن سب کچھ آپ کو سمجھا جائے گی اس شیر پر غور کیجئے یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصائے محشر میں ہے پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصائے محشر میں ہے پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے تو اس میں عمل کرنے کی اس میں ایک پیغام دیا جا رہا ہے مسلمان کو اس طرح مسلمان کو پیغام دیا جا رہا ہے مسلمان کو تنبیح کی جا رہی ہے مسلمان کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اپنی غفلتیں چھوڑ دے دنیاوی رنگینیوں سے تو ہٹ جا دور ہو جا اور اس بات پر غور کر اے غافل مسلمان اے غافل مسلمان یہ دور یعنی قیامت کی گھڑی ہے تو اس دنیا میں رہتا ہے اس جہاں میں آسمان کی نیچے زنگی گزار رہا ہے یہ صرف خالی رات و شب کا بدلنا اس کو نہ سمجھ بلکہ یہ تو جہاں دنیا میں رہ رہا ہے یہ سمجھ کہ قیامت کی گھڑی ہے تو مہاشر کے میدان میں کھڑا ہے تو یہ تصور کر ایک کنسیپٹ دیا جا رہا ہے کہ اے غافل مسلمان جو غفلت میں پڑے ہیں ان کے لیے ہیں ان کو چارج کرنے کے لیے یہ ایک میتھڈ بتایا جا رہا ہے کہ اے غافل مسلمان یہ دور گویا قیامت کی گھڑی ہے اور تو مہاشر کے میدان میں کھڑا ہے ارے غافل اگر تیری کتاب میں کوئی عمل ہے تیری کتاب میں کوئی نیکی ہے تیری کتاب میں کوئی اچھائی ہے یعنی تیرا کوئی اچھا عمل ہے تو پیش کر دے تو قیامت میں کھڑا ہے یہ جو گھڑی ہے یہ جو دور ہے یہ جو دنیا ہے یہ جو وقت ہے کوئی قیامت کی گھڑی ہے اور تو مہاشر کے میدان میں کھڑا ہے ارے غافل اگر تیری کتاب میں تیری عامال کی کتاب میں کوئی عمل ہے کوئی اچھا عمل ہے کوئی تیرہ اچھا عمل ہے تو پیش کر دے یہاں تیرے عامال کا حساب کتاب ہونے والا ہے جس طرح قیامت میں حساب کتاب عمل حساب کتاب ہوگا اسی طرح آج کے مسلمان اگر جہدو عمل سٹرگل کوشش ایفرٹ سائی کوشش کا حساب رکھتے ہیں تو زندگی ان کی سرخ روئی کا باعث بنے گی یعنی کہ کامیابی کا باعث بنے گی جس طرح قیامت میں نیک عامال سے بکشش ہوگی کامیابی صرف ان کے لئے ہوگی جن کے عامال لامے ان کو دائیں ہاتھ میں رائٹ ہیر میں دیے جائیں گے عامال لامہ وہ لوگ کامیاب ہوں گے وہ لوگ جنتی ہوں گے تو اسی طرح یہی جذبہ کوشش رکھتے ہوئے تو آگے بڑھ زندگی ان کی سرخ روئی کا باعث بنے گی یعنی جس طرح قیامت میں نیک عامال سے ہوگی جس طرح قیامت میں نیک عامال سے کامیابی ملے گی ورنہ کیا ہوگا ورنہ ان کی زندگی سراسر آزا پن جائے گی جو گویا دوزخ کے برابر ہے تو ہمیں کیا نصیت مل رہی ہے ناظرین موزد ناظریت ہمیں کیا نصیت دی جا رہی ہے ہمیں نصیت دی جا رہی ہے کہ غفلت کو چھوڑ دو غفلت کو چھوڑ دو سستیاں ختم کر دو جتنے گناہ آپ نہیں کیے اس سے سچے دل سے توبہ کر لو اور اب غفلت والی گناہوں والی زندگی سے دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ اور رات کو آدھی رات کو اٹھنے کی کوشش کرو یہ عمل آج سے شروع کر دو جو ویڈیو آج دیکھ رہا ہے میں اس سے روکیسٹ کرتا ہوں اور میں خود بھی اس پر عمل کروں گا انشاءاللہ مرتے دم تک اور آپ سے بھی نصیت کرتا ہوں کہ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ جتنے بھی نیک عمال کرتے ہیں تو آپ یا اگر آپ اچھے عمال نہیں بھی کر رہے کوئی بات نہیں ہے آپ کوشش کرو خود کو سچا پکا مسلمان بناو رات کو اٹھو اور رات کو وضو کرو رب کے حضور جھک جاؤ اور اپنی فریاد اپنی دعا کو اپنی الٹجاؤں کا اپنی فریاد کا سفیر آسمان کی جانب بھیجو یعنی اپنی دعائیں کرو ہر روز آپ کی دعائیں فرشتے لے کر آسمان کی جانب جائیں گے پھر کیا ہوگا ستاروں سے آپ کی ہم کلامی ہوگی ستاروں سے آپ کی سرینڈشپ ہو جائے گی دوستی ہو جائے گی پھر کیا ہوگا ستاروں سے آپ کیا ہو جائے گی آپ کی رازدہ ہو جائیں گے ستارے یعنی مسلسل کوشش کرتے ہوئے آپ جو زندگی میں کوشش کر رہے ہو مسلسل جدو جہد کر رہے ہو جہدو عمل کر رہے ہو اس کے ساتھ ساتھ آدھی رات کے وقت اللہ تعالیٰ کے حضور پورے خوشو خضو کے ساتھ گڑ گڑا کر دعائیں مانگو اس سے خدا راضی ہوگا خدا خوش ہوگا پھر کیا ہوگا خدا آپ کو بخش دے گا آپ کو کامیاب کرے گا دنیا کے کوئی بھی کام ہوگا آپ کا حل ہو جائے گا جب خدا راضی تو ہر چیز راضی ہو جائے گی دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ دنیاوی محبت دنیاوی کاوش کے ساتھ ساتھ روحانی کوشش اور جذبہ سے بھی کام لے روحانی کوشش کونسی ہے روحانی جذبہ کونسا ہے روحانی کوشش اور جذبہ یہ ہے کہ ساری دنیا سو جائے مگر تو پھر بیدار ہو ساری دنیا جاگ رہی ہو تو سو جا جب ساری دنیا سو جائے آدھی رات کے وقت اٹھ حضور کر مسلح بچھا رب کی حضور جھک جا اس کے بعد دعائیں کر مناجات کر ازت جا کر خدا راضی ہو جائے گا گڑ گڑا کر دعائیں مانگ امت مسلمہ کے لئے دعائیں مانگ پوری دنیا کے دیئے دعائیں مانگ یہ روحانی کوشش جذبہ اس سے کام لے پھر کیا ہوگا اس سے کامیابی ملے گی پھر کیا کہا جا رہا ہے اس دنیا میں تُو رہتا ہے نیلے آسمان کی چھت تلے تُو رہتا ہے جن کی بسر کر رہا ہے دھوک چھاؤں گرمی اور سورج کا نکلنا غروب ہونا یہ دن رات کا چینج ہونا تغیر تُو دیکھتا ہے صرف اس کو ہر چیز نہ سمجھ یہ ایک آزمائش ہے یہ جو دور ہے جس دور سے تُو گزر رہا ہے سمجھ لے کہ گویا یہ قیامت کی گھڑی ہے اور تُو محشر کے میدان میں کھڑا ہے اے غافل اے غافل اگر تیرے پاس کوئی نیک عمل ہے تو پیش کر دے تاکہ تیری بخشش ہو جائے اگر تیرے پاس کچھ ہے تو پیش کر دے یہاں تیرے عمال کا حساب کتاب ہونے والا ہے جس طرح قیامت میں حساب کتاب عمل ہوگا اسی طرح آج کے مسلمان اگر جہدو عمل اور کوشش و کاوش کا حوصلہ رکھتے ہیں تو زندگی ان کی کامیابی کا باعث بنے گی پھر کیا ہوگا ان کے لیے نہ عذاب ہوگا نہ جہنم ہوگی بلکہ ان کو عمال کا صلح دائیں ہاتھ میں ملے گا اور وہ سلخ روح ہوں گے تو یہ تمام بنیادی چیزیں تھی اس کلام کی اس علامہ اکبال کے کلام کی جو حضرت خیزر علیہ السلام کی زندگی کی وضاحت کر رہا ہے اس بند کی دوسرا بند تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ناظرین محترم اب اس سے اگلی نظم کچھ یوں ہے آ بتاؤں تجھ کو رمزہ آیائے ان الملوک آ بتاؤں تجھ کو رمزہ آیائے ان الملوک سلطنت اکوا میں غالب کی ہے ایک جادو گری آ بتاؤں تجھ کو رمزہ آیائے ان الملوک سلطنت اکوا میں غالب کی ہے ایک جادو گری خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر پھر صلاح دیتی ہے اس کو حکمران کی ساہری خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر پھر صلاح دیتی ہے اس کو حکمران کی ساہری جادو محمود کی تاثیر سے چشم ایاز جادو محمود کی تاثیر سے چشم ایاز دیکھتی ہے ہلکہ گردن میں سازے دل بری جادو محمود کی تاثیر سے چشم ایاز دیکھتی ہے ہلکہ گردن میں سازے دل بری خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ دل سمی سامری خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ دل سمی سامری سروری زیبا فقط اس ذاتے بے ہمتما کو ہے حکمرہ ہے ایک وہی باقی بتانے آزری سروری زیبا فقط اس ذاتے بے ہمتا کو ہے سروری زیبا فقط اس ذاتے بے ہمتا کو ہے حکمرہ ہے ایک وہی باقی بتانے آزری از غلامی فطرتے آزاد را رسوا مکن تا تراشی خوا جائے از برہمن کافر تری ہے وہی سازے کوہن مغرب کا جمہوری نظام جس کے پردوں میں نہیں غیر از نوائی کیسری دیوے استبداد جمہوری قبا میں پائے قوب دیوے استبداد جمہوری قبا میں پائے قوب دیوے استبداد جمہوری قبا میں پائے قوب تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری مجلس آئین و اصلاح و رعایہ و حقوق مجلس آئین و اصلاح و رعایہ و حقوق طب مغرب میں مزے بیٹھے اثر خواب آوری مجلس آئین و اصلاح و رعایہ و حقوق طب مغرب میں مزے بیٹھے اثر خواب آوری گرمیے گفتار آزائے مجالیس الامان گرمیے گفتار آزائے مجالیس الامان یہ بھی ایک سرمایہ داروں کی ہے جنگ زرگری گرمیے گفتار آزائے مجالیس الامان یہ بھی ایک سرمایہ داروں کی ہے جنگ زرگری اس سرابے رنگو بو کو گلستان سمجھا ہے تو آہ اے نادان کفص کو آشیاں سمجھا ہے تو اس سرابے رنگو بو کو گلستان سمجھا ہے تو آہ اے نادان کفص کو آشیاں سمجھا ہے تو ناظرین پہلے شعر میں علامہ اقبال کیا فرما رہی ہیں زبردست پیغام آ بتاؤں تجھ کو رمز آیائے ان الملوک سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادو گری آ بتاؤں تجھ کو رمز آیائے ان الملوک سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادو گری ناظرین اب سلطنت کے مطالق سوال کا جواب ہے تو فرما رہے ہیں اے شاعر حضر خضر علیہ السلام فرما رہے ہیں اے شاعر تُو ادھر ہا تاکہ میں تجھ کو آیائے ان الملوک کے معنی سے ہم راز کروں اے شاعر ادھر تو آ تاکہ میں تجھ کو آیائے ان الملوک کے معنی یا راز بتاؤں آیائے ان الملوک کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ کیا راز ہے حضر خضر علیہ السلام فرما رہے ہیں اے شاعر تُو ادھر تو آ تُو میرے پاس تُو آ تُو ادھر تو توجہ کر تُو ادھر تو دھیان دے تُو ادھر تو دیکھ اب میں تجھ کو بتاؤں کوئی اور نہ بتائے میں تو بتاؤں گا تجھے تُو میرے پاس تُو آ تُو ادھر تو دیکھ اب میں تجھ کو بتاؤں آیائے ان الملوک کا مطلب کیا ہے یہ کیسا راز ہے آ تجھے میں آج اس راز سے آشنا کروں یہ سلطنت در حقیقت غالب آنے والی قوموں کی ایک طرح سے جادو گری ہے سلطنت کیا ہے سارے دنیا سلطنت کی خواب دیکھتی ہے سلطنت چاہتی ہے بادشاہت چاہتی ہے ہر کو چاہتا ہے میری بادشاہت قائم ہو جائے تو حضر خضر علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں علامہ اقبال اپنے کلام میں حضر خضر علیہ السلام کے سوالات یوں دہرا رہے ہیں کہ فرما رہے ہیں اے شاعر تو ادھر تو آ تو ادھر تو دیکھ تو ادھر تو میری بات سن تو میرے پاس تو آ تاکہ میں تجھ کو آیائے ان الملوک کا مطلب بتاؤں میں تجھ کو اس راز سے واقف کروں جو راز تُو نے ساری زنگی نہ پایا جو راز تجھے کسی نے نہیں بتایا آہ میں تجھ کو وہ راز بتاؤں آیائے ان الملوک کا مطلب بتاؤں اس کا مطلب کیا ہے فرما رہے ہیں سلطنت حقیقت میں سلطنت در حقیقت اصل میں غالب آنے والی قوموں کی ایک طرح سے جادو گری ہے پھر دوسرے شعر میں فرما رہے ہیں خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر پھر صلاح دیتی ہے اس کو حکم راں کی ساہری کیا فرما رہے ہیں یہ ہماری کنڈیشن ہے یہ اس وقت کی حالات پر بھی تھا یہ قیامت تک یہ کنڈیشن جاری رہے گی اس چیز کو توڑنا ہوگا یہ اس لئے پیغام دیا جا رہا ہے تاکہ اس غفلت کو توڑ دیا جائے یہ پوری قوم اس غفلت میں ڈوبی ہوئی ہے وہ کیا ہے ذرا سنیے ذرا دھیان تو دیں فرما رہے ہیں یہ جادوگر یعنی بادشاہ یہ جادوگر یعنی حکمران یہ جادوگر ہمارے موجودہ حکمران جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں جن کو ہم ووٹ کے ذریعے طاقت دیتے ہیں وہ ہم پر حکمران ہی کرتے ہیں کیا فرما رہے ہیں جادوگر سے تشبیح دے رہے ہیں علام اقبال موجودہ حکمرانوں کو جادوگر سے تشبیح دے رہے ہیں فرما رہے ہیں یہ جادوگر یعنی بادشاہ یہ جادوگر یعنی حکمران اپنے جادو کا کچھ ایسا چکر چلاتے ہیں ہر پانچ سال بعد کچھ ایسا چکر چلاتے ہیں ہر پانچ سال بعد کچھ ایسا چکر چلاتے ہیں اپنے جادو کا کہ اگر غلام نین سے ذرا بیدار ہو جاتا ہے اس میں آزادی کے حصول کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو وہ پھر اسے سلا دیتے ہیں ہر پانچ سال بعد جب الیکشن آتے ہیں ووٹ دیے جاتے ہیں تو علام اقبال حضر خیزر علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں یہ جادوگر یعنی حکمران یہ جادوگر یعنی بادشاہ اپنے جادو کا کچھ ایسا چکر چلاتے ہیں کہ اگر غلام جو ووٹ دینے والا ہوتا ہے جو ریایہ ہوتی ہے یہ غلام اگر نین سے بیدار ہو جاتا ہے یعنی اگر اس میں آزادی کے حصول کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ اسے سلا دیتے ہیں دوبارہ لوریاں دے کے سلا دیتے ہیں حکمران چال بازی سے اسے سوہان خواب دکھاتا ہے ہمارے حکمران ہر پانچ سال بعد ہمیں سوہان خواب دکھاتے ہیں ہمیں سبز باگ دکھاتا ہے یا اسے فائدہ پہنچانے کا جھوٹا وعدہ کرتا ہے جس پر غلام پھر سے غلامی پر رضا مند ہو جاتا ہے تو زبردست شیر فرمایا ذرا دوبارہ سے سن لیجئے فرما رہے ہیں خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی ساہری تو حضرت غزر علیہ السلام پیغام دے رہے ہیں حضرت علامہ اقبال پیغام دے رہے ہیں غفلت سے بیدار ہونے کا پیغام دے رہے ہیں جب ہم پانچ سال حکمرانوں کو ووٹ دے کر جتاتے ہیں اس پر کیا فرما رہے ہیں جادوگر یہ جادوگر ہمارے موجودہ حکمران یہ جادوگر ہمارے بادشاہ جو ہمارے اوپر حکمرانی کرتے ہیں ہمارے حقوق پر ڈاکر ڈالتے ہیں ہمیں ہمارے حق سے دور کر دیتے ہیں یہ جادوگر یہ بادشاہ یہ جادوگر حکمران اپنے جادو کا کچھ ایسا چکر چلاتے ہیں کہ اگر غلام نین سے بیدار ہونے کی کوشش کرتا ہے غلام ریایا اگر نین سے بیدار ہوت جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں اس میں آزادی کے حصول کا جب جذبہ پیدا ہونے لگتا ہے تو حکمران کیا کرتے ہیں وہ اسے پھر سہ سلا دیتے ہیں وہ اسے میٹھی میٹھی دوریاں دیتے ہیں وہ پھر اس کو چالبازی کا شکار کر دیتے ہیں حکمران چالبازی سے اس نے اسے اپنے سوہانے خواب دکھاتا ہے حکمران اسے فیدہ پہنچانے کا جھوٹا وعدہ کرتا ہے سبز باگ دکھا دیتا ہے پھر عوام پاغل بے وکوفی کا مظاہرہ کرتی ہے اور پھر دوبارہ سے گفلت میں گریفتار ہو جاتی ہے اور پھر پانچ سال بعد ان کو ووٹ دے دیتی ہے جس پر کیا ہوتا ہے کہ سارے قوم سو جاتی ہے محکوم ملت سو جاتی ہے غلام قوم سو جاتی ہے جس پر غلام پھر سے اپنی غلامی پر رضا مند ہو جاتا ہے ناظرین تیسرے شعر میں فرمایا جادو محمود کی تاثیر سے چشم ایاز دیکھتی ہے حلقہ گردن میں ساس دل پری جادو محمود کی تاثیر سے چشم ایاز دیکھتی ہے حلقہ گردن میں ساز دل پری تو اس تیسرے شعر میں سلطان محمود غزنوی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے لاما اقبال نے حضر سلطان محمود غزنوی کی حکمرانی کی طرف اشارہ کیا ہے سلطان محمود غزنوی ایک عاشق رسول تھے سلطان محمود غزنوی اپنے وقت کے کیا سلطان محمود غزنوی جو حکمران تھے سلطان محمود غزنوی کے جادو کی تاثیر سے ان کے جادو کی تاثیر سے ان کے جادو کے اثر سے ایک غلام جس کا نام عیاز تھا آپ اکثر اس کا نام بھی سنتے رہتے ہیں علامہ اقبال کے شعر میں بھی سنتے ہیں اور مذکورہ شعر میں بھی آپ نے سنا عیاز کا ذکر کیا گیا ہے عیاز کون تھا عیاز غلام اس کا نام یہ غلام تھا محمود غزنوی کا خوبصورت غلام تھا جس کا نام عیاز رکھا تھا محمود غزنوی کے حکمران کا جو جادوی اثر تھا محمود غزنوی کے جادو کی تاثیر سے عیاز کی آنکھیں گردن کے ہلکے میں دل بری کا ساز دیکھتی ہیں غلامی کے توق کو وہ محبوبیت کا ساز و سامان سمجھتا ہے چوتے شیر میں فرمایا خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں توڑ دیتا ہے کوئی موسی دل سمی سامری ذرا دھیان تو دیں ذرا گھور تو کیجئے اس میں بہت بڑی بات کی ہے خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں جب جوش میں آتا ہے خون اسرائیل تو پھر خدا کیا کرتا ہے موسی کو بھیج دیتا ہے خدا موسی کو بھیج دیتا ہے خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں توڑ دیتا ہے کوئی موسی دل سمی سامری چوتے شیر میں فرمایا آخر ایک وقت ایسا آتا ہے جب اسرائیل کا خون جوش میں آ جاتا ہے اور کوئی موسی سامری کے جادو کا توڑ کر دیتا ہے جب ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب امت پر قوم پر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب اسرائیل کا خون جوش میں آ جاتا ہے جب وقت کے فیرون کا خون جوش میں آ جاتا ہے وقت کے حکمران کا خون جوش میں آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اللہ تعالی موسی کو بھید دیتا ہے کسی نہ کسی مجدد کو بھید دیتا ہے اور کوئی موسی سامری کے جادو کا توڑ کر دیتا ہے اسرائیل کون اسرائیل یہاں پر علامہ اقبال نے اسرائیل کا ذکر کیا اس شیر میں علامہ اقبال نے موسی علیہ اسلام کا ذکر کیا تو اس شیر کا مفہوم سمجھئے ذرا غور سے اسرائیل سے کیا مراد ہے موسی علیہ اسلام سے کیا مراد ہے ناظرین خون اسرائیل آ جاتا ہے آخذ جوش میں توڑ دیتا ہے کوئی موسی دل سمی سامری تو اس شیر میں علامہ اقبال نے اسرائیل سے مراد غلام قوم اور موسی سے مراد کوئی ایسا رہنما کوئی ایسا لیڈر کوئی شیخ الاسلام کوئی مجدد دین و ملت کوئی حکیم الامت فرمایا ہے اس شیر میں اسرائیل سے مراد غلام قوم ہے اور موسی سے مراد وقت کا مجدد موسی سے مراد وقت کا لیڈر موسی سے مراد وقت کا شیخ الاسلام موسی سے مراد مجدد موسی سے مراد حکیم الامت یعنی کوئی ایسا رہنما جو حکمرانی اور بادشاہت کے بدھ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے اسرائیل سے مراد غلام قوم ہے موسی سے مراد ایسا لیڈر شیخ الاسلام مجدد حکیم الامت ایسا رہنما جو یا چودہ سو سال پہلے کی ہوں یا ستیوں پہلے کی ہوں یا موجودہ حالات ہوں جتنے بھی حالات کٹھن ہوں اللہ تعالی اس غلام قوم قوم میں ایسا موسی بھیجتا ضرور ہے ایسا لیڈر ضرور بھیجتا ہے ایسا شیخ الاسلام ضرور بھیجتا ہے ایسا مجدد ضرور بھیجتا ہے اور ایسا رہنما ایسا حکیم الامت ضرور پیدا کرتا ہے ضرور بھیجتا ہے جو قوم کو اویرنس دیتا ہے جو قوم کو شعور دیتا ہے بیدار یہ شعور کو بیدار کرتا ہے اجاگر کرتا ہے جو حکمرانی اور بادشاہت کے بودھ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے اور یوں قوم کو غلامی سے نچات دلاتا ہے پانچویں شیر میں فرمایا سروری زیبا فقط اس ذاتے بے ہمتا کو ہے سروری زیبا فقط اس ذاتے بے ہمتا کو ہے حکمران ہے ایک وہی باقی بتانے آزری سروری زیبا فقط اس ذاتے بے ہمتا کو ہے حکمران ہے ایک وہی باقی بتانے آزری پانچویں شیر میں فرمایا سروری اور حکمرانی صرف خدا واحد کو ہی زیبا ہے صرف اس کائنات پر باہشاہت کرنے کا حق دار صرف اللہ تعالی ہے اس کائنات کا حقیقی خالق اس کائنات کا حقیقی مالک رازق پالن نوالا مالک وہی ہے انہوہ علا کل شہین قدیر وہی ہے ہر چیز پر قادر ہے اس کائنات کو پیدا کرنے والی ذات اسی کی ہے اور باہشاہت کا جو اصل حقدار ہے لائک ہے مستحق ہے وہ اللہ تعالی ہے سروری ہو بادشاہت ہو حکمرانی ہو صرف اسی کا حکم چلتا ہے پتے پتے پر اس کی بادشاہت کا زور چلتا ہے وہی اسی کے لائک ہے حکمرانی کرنے کے بس وہی لائک ہے صرف اس کی ذات اقدس صحیح معنوں میں حکمران ہے باقی جتنے بھی ہیں خدا کے علاوہ جو غیر اللہ ہیں باقی جتنے بھی ہیں بادشاہت کا اعلان کرنے والے جتنے بھی اپنے آپ کو بادشاہت کا اہل کہلواتے ہیں خدا کے سوا جتنے بھی باقی ہیں سب دنیاوی حکمران ایک طرح سے آزلی کے بت ہیں صرف حقیقی حقیقی کارساز حقیقی رہنما حقیقی بادشاہت کا مالک اللہ تعالی ہے صرف اس کی ذات اقدس صحیح معنوں میں حکمران ہے باقی جتنے بھی ہیں دنیاوی حکمران ایک طرح سے آزلی کے بت ہیں جو کسی طرح بھی حکمرانی کے لائق نہیں کبھی لائق نہیں ہو سکتے تو یہ پھر چھٹے شیر میں فرمایا از غلامی فتر تے آزاد را رسوہ مکن تا تراشی خوا جائے از برہمن کافر تری تو چھٹے شیر میں فرما رہے ہیں اللہ ماہ اقبال اے مسلمان اے نوجوان اے خود کو مسلمان کہلانے والے خدا کو ماننے والے اے مسلمان تو اپنی آزاد فترت کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کا غلام بن کر ظلیل و رسوہ نہ کر تو اگر خدا کو مانتا ہے تو خدا کو اپنا خالق مانتا ہے تو تو کیا کر اے مسلمان تو اپنی آزاد فترت کو کسی کا غلام بننے نہ دے کسی کے آگے نہ جھک کسی کے آگے نہ جھک بلکہ تو خدا کا ماننے والا ہے تو صرف خدا کے آگے جھک جو خدا کے آگے جھکتا ہے وہ کسی اور کے آگے نہیں جھکتا تو فرما رہے ہیں اے مسلمان اپنی آزاد فترت کو جو آزاد فترت ہوتی ہے وہ صرف خدا کے علاوہ اور کسی کے آگے نہیں ہوتی جھکتی جو آزاد فترت ہوتی ہے وہ کسی کا غلام نہیں بنتی وہ کسی کے آگے ظلیل و خار رسوہ نہیں ہوتی تو اے مسلمان اگر تو نے کسی کو اپنا آقا بنایا تو نے اگر کسی کو اپنا لیڈ اپنا بڑا بنایا اگر تو نے کسی کو اپنا آقا بنایا تو پھر تو برہمن سے بد تر کافر ہو جائے گا یعنی اے مسلمان اگر تو خدا کو مانتا ہے اے مسلمان اگر تو سمجھتا ہے کہ خالق صرف خدا ہے باقی ساری مخلوق ہے خدا نے پیدا کیا خدا مارے گا اور وہی اٹھائے گا اگر تیرے یہ ارکیدہ ہے اگر تو مانتا ہے خدا کو تو کسی کا غلام نہ بن کسی کی غلامی اختیار نہ کر یعنی کہ جو موجودہ چادوگر حکمران ہیں موجودہ چالباز حکمران ہیں جو پانچ سال بعد ہمیں سر سبز باگ دکھاتے ہیں ہمیں فیدوں والی چیزیں بتاتے ہیں ہمیں لوریاں دے کر سلا دیتے ہیں اور اگر تو سمجھتا ہے کہ تو مسلمان ہے اگر تو مسلمان ہے واقعی اگر حقیقی مسلمان ہے حضور کو ماننے والا ہے تو تو صرف خدا کی علاوہ کسی کے آگے نہ جھک کوئی کتنا بڑا بھی دعوے دار ہو کتنا بڑا بھی طاقتور بن جائے لیکن تو خدا کی علاوہ کسی کے آگے نہ جھک کسی کا غلام نہ بن اگر تو نے اگر تو نے اگر تو نے کسی کو اپنا غلام اگر تو کسی کا غلام بنا تو پھر تو برہمن سے بھی بدتر کافر ہو جائے گا جس کی کوئی وقت نہیں ہوگی جو کسی کام کا نہیں ہوگا جو برہمن جو بدترین کافر ہے وہ تو بن جائے گا لہٰذا اس بات کو مان اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ خدا ہی حقیقی کارساز ہے وہی ہے اسی کے آگے جھک کسی اور کے آگے نہ جھک کسی سے نہ ڈر ناظرین ساتھویں شیر میں فرمایا ہے ہے وہی سازے کوہن مغرب کا جمہوری نظام ہے وہی سازے کوہن مغرب کا جمہوری نظام جس کے پردوں میں نہیں غیر از نوائی کیسری تو ساتھویں شیر میں فرما رہے ہیں آج کا جو یورپی نظام جمہوریت ہے جو انگریزوں کا نظام جمہوریت ہے جو یورپی جو یورپی نظام جمہوریت ہے در حقیقت یہ وہی یہ وہی پرانا ساز ہے حقیقت میں جو یورپی جمہوریت ہے جو یورپی نظام جمہوریت ہے جو خود کو ڈیموکریسی کہتے ہیں یہ یورپی جمہوریت اصل میں حقیقت میں یہ وہی پرانا ساز ہے جس کے راگوں میں جس کی ٹنوں میں جس کے راگوں میں جس کی دھنوں میں قدیم پادشاہت والے نغمے ہی پھوٹتے ہیں آج کی جمہوریت پرانی پادشاہت ہی کا روپ ہے آج ہم جس ملک پر بھی نظر دوڑا لیں جس ملک میں بھی نظر دوڑا کر دیکھ لیں چاہے وہ کوئی بھی ملک ہے خود کو بہت پڑا چیمپین کہتا ہے خود کو تیس مار خان کہتا ہے خود کو کہتا ہے کہ بس میری ہی پادشاہت ہے میں حقیقی دعویدار ہوں میں جمہوریت پسند ہوں جبکہ وہ جمہوریت کا حق دار نہیں ہوتا وہ خالی دعویدار ہوتا ہے تو فرما رہے ہیں آج کا جو یورپی نظام جمہوریت ہے در حقیقت یہ وہی پرانا ساز ہے جس کے راگوں میں قدیم بادشاہت والے نغمے ہی پھوٹتے ہیں آج کی جمہوریت پرانی بادشاہت ہی کا روب ہے تو ایک شاعر کچھ یوں فرماتے ہیں جن کا قطع ہے یہ ڈاکے یہ دھماکے اور یہ قتل نسل انسانی یہ ڈاکے یہ دھماکے اور یہ قتل نسل انسانی عوام اس صورتحالہ سے غمگی ہیں اور بیزار بیٹھے ہیں یہ ڈاکے یہ دھماکے اور یہ قتل نسل انسانی عوام اس صورتحال سے غمگی ہیں اور بیزار بیٹھے ہیں مگر یہ مدعی جمہوریت کے عیش میں ڈوبے ہوئے ہر تم بنے ہیں رہزن جمہور کے اور در پہ آزار بیٹھے ہیں یہ ڈاکے یہ دھماکے اور یہ قتل نسل انسانی عوام اس صورتحال سے غمغی ہیں اور بیزار بیٹھے ہیں مگر یہ مدعی جمہوریت کے عیش میں ڈوبے ہوئے ہر تم بنے ہیں رہزن جمہور کے اور در پہ آزار بیٹھے ہیں تو یہی بات کی گئی آٹھویں شہر میں فرمایا دیوے استبداد جمہوری دیوے استبداد جمہوری دیوے استبداد سے کیا مطلب ظلم و جبر ظلم و ستم دیوے استبداد سے مراد ظلم و ستم ہے تو دیوے استبداد جمہوری گوبا میں پائے کو تم سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری تو آٹھویں شہر میں فرما رہے ہیں جو ظلم و ستم ظلم و جور کا بھوت جمہوری لباس پہنے ناچ رہا ہے ظلم و ستم کا کفر کا اندھیری کا ظلم و ستم کا ظلم و جور کا بھوت جمہوری لباس پہنے ناچ رہا ہے جسے تو آزادی کی نیلم پری سمجھ رہا ہے یعنی وہی بادشاہت اب جمہوریت کی صورت میں ہے وہی بادشاہت جمہوریت کی صورت میں ہے جسے نادان لوگ آزادی سمجھ رہے ہیں ذرا غورتوں کی جئے یعنی جو ظلم و ستم کا بھوت ہے وہی لباس پہنے ناچ رہا ہے جسے تو آزادی کی نیلم پری سمجھ رہا ہے یعنی وہی بادشاہت اب جمہوریت کی صورت میں ہے جسے نادان لوگ جسے کم اکل لوگ جسے ان ایجوکیڈڈ لوگ جسے انپر لوگ جسے جاہل لوگ جسے نادان لوگ جسے سوئے ہوئے لوگ آزادی سمجھ رہے ہیں یہ وہی جمہوریت ہے جسے آپ بھول کر آزادی سمجھ رہے ہیں یہ وہی ظلم و ستم کی اندھیر نگری کا لباس پہنے ہوئے ہیں آزادی کی نیلم پری نہیں ہے یہ وہی بادشاہت ہے یہ وہی نظام ہے یہ وہی کرپٹ نظام ہے جو اس وقت بھی نازل نافذ تھا جو ستیوں پرانا ہے یہ وہی نظام جمہوریت ہے جو بظاہر تو ہمیں جمہوریت دیکھتا ہے مگر حقیقت میں یہ کوئی نیلم پری نہیں بلکہ نادان لوگ اس کو تو آزادی سمجھ رہے ہیں یہ بادشاہت وہ نہیں ہے بلکہ یہ ظلم و ستم پر مشتمل نظام یزیدی ہے پھر نوے شیر میں فرمایا مجلس آئین و اصلاحہ و رعایات و حقوق طب مغرب میں مزے بیٹھے اثر خواب آوری مجلس آئین و اصلاحہ و رعایات و حقوق طب مغرب میں مزے بیٹھے اثر خواب آوری نوے شیر میں فرمایا حکمرانوں نے قانون ساز مجلس قائم کر کے عوام کے لئے اصلاحات و رعایات وغیرہ کے حقوق دیئے ہیں اہل ہند کو بڑے بڑے عہدوں پر فائز کیا گیا ہے وغیرہ وغیرہ یہ ایسا انداز ہے جس سے عوام کو کوئی فیدہ نہیں بس یوں سمجھ لو کہ یورپی دوا ہے یورپیان ایک انگریزوں کی ایک ایسی جادوگری ایک ایسی میٹھی دوا ہے ایک ایسی دوا ہے جس کا ذائقہ تو میٹھا ہے لیکن اس کا اثر خواب آور ہے یعنی جو دکھائی تو میٹھا دیتا ہے مگر وہ سلاح دیتا ہے غافل کر دیتا ہے یہ ایک ایسی میٹھی دوا ہے یہ انداز محکوم تو قوم کو طویل مدت سے غلام رکھنے کی چال ہے یہ مت سمجھیں کہ یہ جمہوریت ہے یہ ریال ڈیموکریسی ہے نو نو یہ ریال ڈیموکریسی نہیں ہے یہ جمہوریت نہیں ہے یہ مجبوریت ہے یہ ظلم و ستم ہے یہ اندھیر نگری ہے یہ یزیدی کرپٹ نظام ہے یہ مت سمجھیں جمہوریت ہے یہ صدیوں پرانا کرپٹ فرسودہ ظالم کرپٹ قاتل نظام ہے ظلم و ستم پر مشتمل یہ نظام ہے جسے آپ جمہوریت سمجھ رہے ہو حکمرانوں نے جو قانون ساز مجلسیں بنائی ہیں قانون ساز جو ڈپارٹمنٹ بنائی ہیں حکمرانوں نے قانون ساز مجلس قائم کر کے جو عوام کے لیے اصلاحات اور رعایات وغیرہ کے حقوق دیئے ہیں اہل ہند کو بڑے بڑے عہدوں پر فیض کیا ہے وغیرہ وغیرہ یہ ایک ایسا انداز ہے یہ ایک ایسا میتھڈ ہے یہ ایک ایسا طریقہ ہے یہ ایک ایسا راستہ ہے جس سے عوام کو کوئی فیدہ نہیں ملتا عوام کو کوئی فیدہ نہیں ہے اس سے یوں سمجھ لو بس یہ ایک سمجھو کہ ایک یورپی دوا ہے یہ انگریزوں کی ایک ایسی میٹھی دوا ہے جو سولا دیتی ہے یہ ایک نظام یہ کرپٹ یزیدی نظام یہ یورپی دوا ایک ایسی دوا ہے کہ جس کا ذائقہ تو میٹھا ہے لیکن اس کا اثر کڑوا ہے اس کا ذائقہ تو میٹھا ہے شیری ہے لیکن اس کا جو اثر ہے وہ کڑوا ہے وہ خواب آور ہے وہ سلا دیتا ہے وہ غافل کر دیتا ہے انسان کو سوچ بچار کی صلاحیت چھین لیتا ہے یہ ایک ایسا ذائقہ ہے یہ ایک ایسا راستہ ہے یہ انداز محکوم قوم کو طویل مدت تک غلام رکھنے کی چال ہے غلام رکھنے کی چال ہے یہ انداز محکوم یہ جو نظام چل رہا ہے اس وقت یہ انداز محکوم قوم کو طویل مدت تک سدیوں تک سالوں تک غلام رکھنے کی چال ہے دسویں شیر میں فرمایا گرمیے گفتار اعزائے مجالس الاما یہ بھی ایک سرمایہ داروں کی ہے جنگ زرگری گرمیے گفتار اعزائے مجالس الاما یہ بھی ایک سرمایہ داروں کی ہے جنگ زرگری شیر میں فرمایا گیا قانون ساز مجلسوں یعنی اسمبلیوں میں راکین کچھ ایسی دھواندھار تقریر کرتے ہیں ایسی جوشیلی تقریر کرتے ہیں کہ خدا کی پناہ ہے جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ چوریاں وہ لوگ کرتے ہیں شرابیں وہ لوگ پیتے ہیں جھوٹ غیبت وہ لوگ کرتے ہیں بظاہر عوام کو خوش کرنے کے لیے ایک دوسرے پر الزام تراشی بہتان تراشی کرتے ہیں مگر جب پچھ سے پوشت جب آپ ان کو دیکھو گے تو ایک دوسرے کے ساتھ چائے پینے میں مصروف ہوں گے تو اس شیر میں فرمایا گیا گرمیے گفتارے آزائے مجالس الاما یہ بھی ایک سرمایہ داروں کی ہے جنگ زرگری شیر میں یہی بات فرمایا گئی کہ قانون ساز مجلسوں یعنی سمبلیوں میں عراقین کچھ ایسی دھوان دھار تقریر کرتے ہیں کہ خدا کی پناہ ہے وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ساری قوم کا درد ان کے دل میں ہے لیکن معاملہ اس کے پرعکس ہے اس کے اوبزیٹ ہے سرمایہ داروں کی یہ حربے بھی زرگری کی جنگ ہے عوام کو جمہوریت کے نام سے لوٹا جا رہا ہے عوام کو جمہوریت کے نام سے بے وقوف بنایا جا رہا ہے تو علامہ اقبال وہی بات فرما رہے ہیں ذرا گھور تو کیجئے علامہ اقبال فرما رہے ہیں گرمیے گفتارے آزائے مجالیس الاما یہ بھی ایک سرمایہ داروں کی ہے جنگ زرگری فرما رہے ہیں یہ جو مجلسیں ہیں یہ جو آئین کانون ساز سمبلیہ ہیں یہ جو ساز کانون ساز مجلسیں ہیں سمبلیہ ہیں پارلیمنٹ ہیں ان میں جو عراقین ہوتے ہیں کچھ ایسی قسم کی دھوان دھار تقریر کرتے ہیں کہ خدا کی پناہ ہے وہ یہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ ساری قوم کا درد ان کے دل میں ہے لیکن معاملہ اس کے برقس ہوتا ہے سرمایہ داروں کے یہ حربے یہ چالیں بھی ایک زرگری کی جنگ ہے عوام کو جمہوریت کی نام سے بے وقوف بنایا جا رہا ہے آپ موجودہ حکمرانوں کو دیکھ لیں میں نام کسی کا نہیں لوں گا آپ ان کی اگزامپل دیکھ لیں ان کی کنڈیشن دیکھ لیں ان کے کول اور فیل کو دیکھ لیں ان کے الفاظ کو دیکھ لیں پان سال کہی ہوئی باتوں کو دیکھ لیں دس سال پہلے کہی ہوئی باتوں کو دیکھ لیں موجودہ باتوں کو دیکھ لیں کالوالی باتوں کو دیکھ لیں آپ کو ان کے کول و فیل میں ترزاد نظر آئے گا آپ کو ساری حقیقت نظر آ جائے گی عوام کو جہوریت کے نام سے بے وقف بنایا جا رہا ہے تو علامہ اقبال وہی بات کر رہے ہیں پھر گیارویں شیر میں فرما رہے ہیں اس رنگ بو میں اس رنگو بو کو گلستان سمجھا ہے تو یہ جو رنگ ہے یہ رنگ برنگ رنگ ہے یہ نکنائی رنگ ہیں یہ رنگ برنگی چیزیں ہیں اس سرابے رنگو بو کو گلستان سمجھا ہے تو باغ سمجھ رہا ہے جمہوریت سمجھ رہا ہے ڈیموکریسی سمجھ رہا ہے اس رنگو بو کو گلستان سمجھا ہے تو اہ اے نادان کفص کو آشیاں سمجھا ہے تو یہ تو ایک پنجرا ہے یہ تو ایک قائد خانہ ہے یہ تو ایک کفص ہے اس کو تو آشیاں سمجھ رہا ہے اپنا وطن سمجھ رہا ہے یہ تو ایک آشیاں یہ تو ایک کفص ہے اہ اے نادان کفص کو آشیاں سمجھا ہے تو اس سرابے رنگ و بو کو گلستان سمجھا ہے تو اہ اے نادان کفص کو آشیاں سمجھا ہے تو تو ناظرین محترم یہ ایک کفص ہے یہ بظاہر جمہوریت پر مستمیل یہ نظام ہمیں گمراہ کرتا ہے ہمیں یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ جمہوریت ہے عوام کی خادم ہیں حکمران مرگر نہیں 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 یہ سر سبز باغ یہ یزیدی نظام ہے یہ قاتل نظام ہے علامہ اقبال اسی طرح شہرہ فرما رہے ہیں کہ کیا وہاں بھی علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ اہ اہ اے نادان کفص کو آشیاں سمجھ رہا ہے تو اس بات کو سمجھ لے اے نادان یہ آشیاں نہیں ہے یہ کفص ہے اے آج کے انسان اے آج کے انسان تو اس رنگ اور خوشبو کے سراب دھوکے کو باغ سمجھ رہا ہے یہ دھوکے پر مشتمل ہے یہ سراسر جھوٹ ہے یہ سراسر دھوکا ہے اے آج کے انسان اے نادان انسان اے آج کے انسان تو اس رنگ اور خوشبو کے سراب دھوکے کو باغ سمجھ رہا ہے یہ سرسبز باغ دکھ رہا ہے جو تیرے سادہ دلی کا پتہ دیتا ہے افسوس اے نادان اے کم اکل اے ناسمجھ اے آج کے انسان افسوس ہے افسوس ہے تجھ پر تیری سوچ پر تُو سمجھ نہیں پاتا حقیقت کو افسوس اے نادان تُو اس پنجرے کو جو جمہوریت کی شکل میں ہے تو اس پنجرے کو جو جمہوریت کی شکل میں ہے جو کفس ہے کفس یہاں پر علامہ اکبال نے لفظ اسمال کیا کفس کا تو کفس پنجرے کو کہتے ہیں قائد خانے کو کہتے ہیں علامہ اکبال زور دیتے ہوئے فرما رہے ہیں اے نادان اے نادان افسوس ہے تجھ پر افسوس ہے تجھ پر افسوس اے نادان تُو کیوں نہیں سمجھتا تُو کیوں نہیں سمجھتا تُو نے اس پنجرے کو اس قید خانے کو جمہوریت سمجھا ہوا ہے اس قید خانے کو آشیانہ سمجھ رکھا ہے یہ آشیانہ نہیں ہے یہ جمہوریت نہیں ہے یہ ایک قید خانہ ہے یہ پنچھی کو آزادی نہیں دیتا یہ قید کر لیتا ہے یہ مقید کر لیتا ہے کیا وہاں بھی بلبل کی فریاض پر چمن نہیں روتا اور کیا وہاں بھی اس دنیا کی طرح کے لوگ بھی درد دل سے ناشنا ہے چمن کا رونا گویا اظہارِ ہمدردی ہے لیکن دنیا میں کسی کو کسی سے کوئی ہمدردی نہیں سب کو اپنی اپنی پڑی ہے تو علامہ اقبال وہی بات کر رہی ہیں کہ تُو موجودہ نظام کو اچھا سمجھتا ہے تجھے یہ سرسبز دکھتا ہے تجھے یہ جمہوریت دکھتی ہے جبکہ یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے ہمارا نظام میں حکومت نظام کوئی بھی ہے یہ جمہوریت نہیں ہے یہ ظلم پر مشتمل ہے سراسر دھوکہ ہے یہ صدیوں پرانہ قدیم ظلم پر مشتمل نظام ہے یہ وہ نظام ہے جب فرعون نے قائم کیا تھا تو اس کی توڑ کے لیے موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے یہ وہ نظام ہے جس کو توڑنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تھے یہ وہ نظام ہے جس کو توڑنے کے لیے امام حسین علیہ السلام گربلا کی تبتی ریت پر تشریف لے گئے تھے انہوں نے اپنی پرواہ نہیں کی تھی تو یہ وہ نظام ہے جو ہمیں بظاہر سرسبز دکھتا ہے یہ وہ نظام جمہوریت ہے جو ہمیں سبز باغ دکھائی دیتا ہے یہ جمہوریت نہیں یہ کفص ہے ہمیں آشیانہ دکھائی دیتا ہے نہیں نہیں یہ کوئی آشیانہ نہیں یہ کفص ہے ایک قید خانہ ہے جو پرندوں کو قید کر دیتا ہے تو یہ نظام ہمارے حق میں نہیں ہے اس لئے علامہ اقبال حضر خیزر علیہ السلام کی راز کی بات بتاتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ حضر خیزر علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں حضر خیزر علیہ السلام حضر خیزر علیہ السلام کیوں بیابانوں میں پھرتے ہیں حضر خیزر علیہ السلام کیوں جنگلوں میں پھرتے ہیں ان کو کیا ہوا ہے وہ کیوں شہروں میں نہیں گھومتے وہ کیوں رنگینیوں میں نہیں گھومتے وہ ہمیں سبق دے رہے ہیں یہ دنیا آرزی ہے اے لوگو یہ دنیا آرزی ہے اے لوگو اپنے رب کے حضور آدھی رات کو اٹھا کرو اے لوگو اپنے رب کے حضور رات کو اپنی جبین نیاز کو جھکایا کرو اے لوگو رات کو آدھی رات کو جب جلدی رات کو سویا کرو گے عشاء کی نماز پڑھ کر جب رات کو جلدی سویا کرو گے اور جب وقت پر آپ کی آنکھ کھلے گی آدھی رات کو جب آپ اٹھو گے رات کے آخری پہر میں جب آپ کی آنکھ کھلے گی تو آپ اٹھو گے تو رب کے حضور دعائیں مانگو رب کے حضور جھکو رب کے حضور اپنی فریاد کو پہنچاؤ پھر رازدہ آپ کے ستارے ہوں گے آپ کے سیارے ہوں گے رازدہ آپ کا آسمان ہوگا آپ کا چاند ہوگا رازدہ رات آپ کی گواہ ہوگی وقت تک آپ کا گواہ ہوگا جب یہ چیزیں ہوں گی جب تو رات کو اٹھے گا اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر مغفرت کی خواہش ظاہر کرے گا جب تو گڑ گڑا کر اس کے حضور دعائیں مانگے گا تو تجھے فتح نصیب ہوگی تجھے کامیابی نصیب ہوگی خدا تجھ سے راضی ہو جائے گا اصل حقیقت بات یہی ہے کہ خدا راضی ہو جائے جب خدا راضی تو ہر چیز راضی اور جو جمہوریت پر مستمی نظام ہمیں دکھائی دیتا ہے جو پانچ سال بعد آ جاتے ہیں ووٹ لینے وعدے کر جاتے ہیں ایک کروڑ نوکریاں دینے کے وعدے کر جاتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں ہم قوم کی خاطر قوموں ملت کی خاطر اپنی جان قربان کر دیں گے بگر پھر کیا ہوتا ہے جب وہ اقتدار پر نافذ ہوتے ہیں جب منصب پر بیٹھتے ہیں تو غریب عبام کو بھول جاتے ہیں جس کی وجہ سے غریب غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے امیر امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے تو یہ وہ نظام ہے علامہ اکبال نے اس طرح اشارہ کیا حضر خیزر اسلام بھی اس نظام کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں کہ یہ نصی حضر خیزر اسلام بھی یہی بات کرتے ہیں علامہ اکبال بھی یہی بات کرتے ہیں ہر مجدد نے یہی بات کی یہی پیغام دیا اور موجودہ وقت کے مجدد شیخ علیہ السلام کا بھی یہی پیغام ہے اس دیس میں لگتا ہے عدالت نہیں ہوتی جس دیس میں انسان کی حفاظت نہیں ہوتی اس دیس میں لگتا ہے عدالت نہیں ہوتی جس دیس میں انسان کی حفاظت نہیں ہوتی مخلوق خدا اگر مشکل میں بھنسی ہو تو سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی اس دیس میں لگتا ہے عدالت نہیں ہوتی جس دیس میں انسان کی حفاظت نہیں ہوتی مخلوق کے خدا اگر مشکل میں پھنسی ہو تو سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی اور زندگی بھیک سے نہیں ملتی بڑھ کے چھینی جاتی ہے زندگی بھیک سے نہیں ملتی بڑھ کے چھینی جاتی ہے اور اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگہ دو کاخے عمرہ کے ہر درو دیوار ہلا دو اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگہ دو کسانوں کو جگہ دو اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگہ دو کاخے عمرہ کے ہر درو دیوار ہلا دو سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ جو نقش کو ہن تم کو نظر آئے مٹا دو جو نقش کو ہن تم کو نظر آئے مٹا دو میں امید کرتا ہوں میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے میرا یہ میسیج میرا یہ پیغام آپ کو اچھا لگا ہے تو آپ سے کائنڈلی روکیسٹ کرتا ہوں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے ورسپ پر شیئر کیجئے ویس بک پر انسٹاگرام پر ٹویٹر پر اور ادھر سوشل میڈیا فال پر شیئر کیجئے اس کو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے گھنٹی کے پیل آئیکن پر پریس کر لیں تاکہ ہمارے کارنے والی ہر ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے تھانکس فار واشنگ مائی ویڈیو